پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی اس وقت اروج پر ہے اور اس سارے معاملے میں بھارت جو کردار ادا کر رہا ہے وہ کم از کم کسی دوست کا نہیں ہو سکتا اس حق پر تیل چھڑکنے میں ہمارا پڑوسی پیش پیش ہے اس کے باوجود پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ معاملات بگڑنے نہ پائیں اور خطے میں پائیدار امن کے لیے پیش رفت کی جا رہی ہے اس مقصد کے حصول کے لیے وزیر تجارت مغدوم امین فہیم ایک بھاری بھرکم وفق کے ساتھ بھارت گئے جہاں باہمی تجارت کے فروغ کے لیے راستے تلاش کیے گئے دونوں ممالک میں یہ اتفاق ہوا ہے کہ باہمی تجارت کو چھے ارب ڈالر تک پہنچایا جائے گا جو اس وقت محض دو ارب ڈالر ہیں ہم نے رابطہ کیا ہے مغدوم امین فہیم صاحب سے جو اس وقت بھارت میں ہی موجود ہیں ان سے بات کرتے اور ان سے اس بارے میں معلومات آسل کرتے ہیں مغدوم امین فہیم صاحب تینکیو ویری مچ فور بینگ ویڈرس میں آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ دورہ بھارت کیسا رہا اور ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا بھارت کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دیا جا رہا ہے دیکھیں ہمارا دورہ شروع ہوا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ سیکرٹی لیویل پہ جو باتیں اور میٹنس ہوئی تھی اس میں جو پیش رکھت ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ موقع بنا کے ہم بھارت آئیں اور یہاں پہ اتنا ہائی پاور ڈیرگیشن لے کر کے آئیں محالی کے کرکٹ محلی کے دوران ہمارے پرائیم صاحب چھاری ہوئے نے کہہ تھے تو وہاں پر ہندوستان کے پرائیم صاحب چھاری ہوئے اس چیت پر بات بھی کہ اب کوپریٹ کرنا جاہے گا ہندوستان اور پرائیم صاحب چھاری کو باتوں باتوں میں انہوں نے یہ اینڈکیشن دیا تھا اس کے بعد ابھی ہندوستان کے کامرسمنس کا لیٹس ہے کہ ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں اور اپنا کوئی بزنس اور ٹریڈ والوں کا تلی کی چھنے اور یہاں پر جو ہے وہ ہماری بامے میں اور ٹیلی میں اچھی میٹنٹ میں جس میں جو ہے وہ جو میجر ایشوز دسکس ہوئے اور بہت سارے ایشوز پر جو ہے وہ ہم آنکی ہوئی ہیں ہمارے بزنسمنٹ جو آخرین یہاں پر ان کو بیزا کی مشکل سے جو ہے سوالت کرتی ہے اس وقت پیلتے بعد بھی اور یہاں کے حکومت والوں کی طرف سے یہ انڈکیشن دیا گیا کہ ویزا سسٹم کو ہم آزاد آسان کریں گے اور یہ پروپوزل بھی انڈرسٹرننگ میں آیا تھا کہ ایک سال کا ملٹپل ویزا دونوں طرف سے ویزا سسٹمین کو دی جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ جو پاکستان کا کیس یورپین یونین کا جا رہا ہے ویو ٹیو میں اس سے پہلے ہندوستان اس پر رکاوٹ ڈالتا تھا اس وقت انہوں نے کلیر کٹ کہا کہ ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے بلکہ ہم وہاں پر پاکستان کی سپورٹ میں بات کریں گے اچھا مین فہیم صاحب ایک بات کہ دونوں ممالک میں تجارت پوزیٹیو لسٹ کے بجائے نیگٹیو لسٹ پر کرنے کے حوالے سے کوئی اتفاق رائے اور فیصلہ ہوا ہے جی ہماری بات ہوئی ہے پازیٹیو لسٹ اور نیگٹیو لسٹ اور اس پہ ہم نے یہ تیک کہہ آئے کہ ہم اسی ایشو پہ بات چیز کریں گے آنے والے نیکس منت یعنی یہ جو کل سے چروع ہو رہا ہے نیکس منت سے لیٹر کے ہمارے پاکستان کے سیکریٹی کامرس اور اندرستان کے سیکریٹی کامرس کی میٹن ہونی ہے اس میں تفصیلات سے ایک ایک چیز دسکس کرتے ہیں اس کے پروفزل بنائے گئے اچھے ایک چیز اور کہ دونوں ممالک میں جو باہمی تجارت ہے وہ چھ ارب ڈالرز تک لے جانے کی بات ہوئی ہے تو کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں آگے بڑھنے کے امکانات ہیں اور یہ چھ ارب ڈالر تک جو ٹریڈ لے جائے جائے گا کب تک متوقع ہے کہ یہ اس بینچ مارک کو میٹ کر لیا جائے گا جی اب تک جو ہمارا ایکسپورٹ کا والیوم ہے وہ کسی صورت سے سیٹسپٹری لیبیل پر نہیں ہے کم ہے بہت اور اس پر اتفاق ہوا ہے کہ ہم اس کو بڑھانے کے لیے ہر قسم کی صحولیات میسر کریں گے دوسرے کو اچھا امین فہم صاحب ایک چیز اور کہ جو نون ٹریف بیریئرز ہیں وہ پاکستانی تاجروں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں اس پر بھی کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا بھارت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ان نون ٹریف بیریئرز کو ریموف کیا جائے گا کیونکہ ٹریڈ اس وقت تک زیادہ نہیں بڑھ سکتا جب تک نون ٹریف بیریئرز ریموف نہ ہو سکے دراصل اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے ٹاپ پیل کے ٹریڈرز ہمارے ساتھ آئے تھے اور ہندوستان کے بھی ٹاپ پیلیٹرز کے نیزر سے ان کی ایک کی ٹیبل پر اکراسی ٹیبل بات چیت لی تھی اور وہاں پر ایک ایک ایشو کو انہوں نے کل کے دسکس کیا اور وہ دونوں گورنمنٹ کے سامنے رکھا گیا اور اس کو ساڈاک کرنے کے لیے ہم نے صحیح کر لیا ہے کہ ان کو جلد از جلد ہم سال کریں گے اچھا آپ اجمیر شریف بھی گئے تو کیا ملک و قوم کے لیے کوئی خصوصی دعا کی آپ نے ظاہر ہے جہاں بھی ہم جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے حصے کو آرام اور سکون کا سکتہ بڑھا اور ایک دوسرے سے اکسلاع کی صورتی حال کو کم کر بہت شکریہ آپ کا بفاقی وزیر تجارت مقدوم امین فہیم صاحب اسے بات کرنے کے لیے وزیر تجارت مقدوم امین فہیم نے دورہ بھارت کا آغاز انہوں نے بھارت کے تاجر رہنماؤں سے بھی ملاقات دیکھی ان ملاقاتوں کا سلسلہ نئی دلی میں بھی جاری رہا مقدوم امین فہیم سے ملنے والوں میں بھارت کے اہم تاجر رہنماؤں وکرم جیت سنگھ سیانی بھی تھے جو اس ساتھ چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے نائب صدر بھی ہیں وکرم جیت سنگھ نئی دلی سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان پوچھتے ہیں یہ جو بات چیت ہوئی دونوں ممالک میں ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے کیا کچھ اس میں تیپ آیا اور کس طرح کا محول تھا وکرم جیت ساں سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ لائن پر آئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مقدوم امین فہیم صاحب اپنے پورے وفد کے ساتھ بھارت آئے جو ملاقات ہوئی ان کی وہاں پر کیا بات ہی ہوئی اس ملاقات میں اور ٹریڈ میں اضافے کے لیے کیا مشورے ہوئے ہیں بہت اچھا وفد یہ جو ایٹی میمبر بزنس ڈیلیگیشن اور پاکستان کے کانگرس منسٹر جو پہلی بار میں سمجھتا ہوں پینتی سال میں یہاں آئے بہت ہی خوش گوار گرم جوشی سے ان کا سواگت ہوا لیڈنگ انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین آف ایڈیا کی طرف سے اور بہت اچھی کسی بھی ٹریڈ کی جو پہل ہے وہ یہ ہے کہ بزنس مینوں کا آنا جانا فری ہو تو بہت اچھے ایگریمنٹس اور دونوں کامرس منسٹرز نے دونوں گورنمنٹس نے یہ ایگری کیا بانا فائیڈ بزنس مین کو جو ہے ملٹیپل انٹری وانیئر ویزا جلدی ہی دیئے جائیں گے اور ایئر کنیکٹیوٹی کی بات ہوئی کمیونکیشن کی بینکس کی جو میں سمجھتا ہوں فینینشل انسٹیٹوشن دونوں ملکوں کے اور ایک تارکیت اچھا رکھا گیا کہ ابھی جو انڈیا پاکستان کا ٹریڈ دو بلین ڈالر ہے وہ اگلے پین سال میں ہم اس کو چھ بلین ڈالر تک لے کے جائیں اور یہ بھی تیہ ہوا کہ سپیسک میڈ ان انڈیا ایگزیبیشن جو ہے وہ پاکستان میں ہوگی اور ایسے ہی ہم لوگ میڈ ان پاکستان جو پاکستان کی ٹیکسٹائز ہیں ہینڈی کراپس ہیں آنکس ہیں جو بھی وہاں کے پروڈکٹس ہیں جس میں کمپیلٹنگ پانس اگوانٹیج ہیں اس کی بہترین نوائش وہ انڈیا میں لگائی جائے گی اچھا وکرم صاحب میں آپ صدرے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو پاکستانی تاجر ہیں جو ٹریڈرز ہیں ان کو یہ شکایت ہے کہ بھارت میں نون ٹیرف بیریئرز بہت ہیں جو ٹریڈ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مشکل کیسے دور ہو سکتی ہے یہ نون ٹیرف بیریئرز کیسے ختم ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمارے بزنسمن لیول پہ جتنے بھی ہمارے ٹریڈ ریگولیٹر ہیں ان کو بھی ہم نے کل بولایا اور کل سارا دن ڈیلیبریشنز ہوئی چاہے وہ کورٹن کا مدہ تھا اپلیٹی کورٹن کا کورٹن ایکسپورٹ کا فائٹو سینیٹری کا یہ پہلی بار ہے کہ مایکرو لیول پہ یہ سارے آسپیکٹس ڈسکس ہوئے اور دونوں سائٹس بڑی کین ہیں کہ ٹریڈ کو کھولا جائے واگہ آٹاری بارڈر میں کوئی انٹرسٹرکچر ایمپروومنٹ کی جائے ویئر آوسز بنائے جائے اچھا وکرم صاحب ایک سوال ایک لاس کوششن جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ مغدوم امین فہم کے اس دورہ بھارت کو آپ کتنا سودمند یا فائدمند سمجھتے ہیں اور اس سے کس اقت تک بات آگے جا سکتی ہے یہ بہت ہی ہسٹارک وزٹ رہی بہت ہی سکسیسفل وزٹ رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وزٹ سے بہت فروٹفل ہوئی اور انہوں نے ہمارے کامرس منسٹر کو بھی انوائٹ کیا مد فیبری میں پاکستان آنے کا انوائٹیشن دیا جو ہم لوگوں نے انڈیا کی طرف سے ایکسیپٹ کیا اور کامرس منسٹر جو اس کو لیٹ کرے گی اور ان برابری کے ساتھ میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پر بھی ہم بات کریں گے